حدیث پاک میں بہت زبردست بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کی نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش جب آپ خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی ہوگی تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا ہمارے آقا کو خوش ہماری امہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور خوشی کا فائدہ اٹھایا اگر ہماری عورتیں ہمیں خوش دیکھے تو نجانے کیا کیا فائدہ اٹھاتی ہے پتہ آپ سب جانتے ہوں گے مجھے اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن امہ عائشہ نے خوشی میں کیا درخواست تکی ہے کیا فرمایا میرے محبوب میرے لئے آپ دعا فرما دیجئے دیکھو خوشی کا موقع ہمارے آقا کو خوش دیکھ کر فائدہ کیا اٹھایا دعا کی درخواست تکی کہ میرے محبوب آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے اب ہمارے نبی کی دعا کے الفاظ سنو کیا فرمایا اللہم اغفر لی عائشت ما تقدم من ذنبیہ وما تأخر وما سرت وما اعلنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مبارکات اللہ کی حضور میں اٹھے ہیں اور حضرت عائشہ کے لئے کیا دعا مانگئے دعا کا تردما ذرا توجہ سے سنیں فرمایا اللہم اغفر لی عائشت اے اللہ تُو میری عائشہ کے گناہوں کو ما فرما دے اور آگے سنو ما تقدم من ذنبیہ وہ گناہ جو عائشہ نے پہلے کر لیے ہو وما تأخر اور وہ گناہ جو عائشہ سے بعد میں ہو جائے وما آلنت اور وہ گناہ جو عائشہ نے کھل لم کھلا کر لیے ہو وما سرت اور وہ گناہ جو عائشہ نے چھکر کر لیے ہو حضرت عائشہ ہمارے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے موں میں آخری کوئی چیز گئی ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اتلانہ کا تھوک مبارک گیا ہے اس لئے کی مسواق چبائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اتلانہ نے اور وہی مسواق ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دھو کر دو بلکہ اسی حالت میں اپنے موں میں ڈالی اور امت کو ثابت کر دیا کہ عائشہ سے مجھے بہت محبت ہے لیکن حدیث پاک میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی نے دعا کتنی زبردست مانگی ہے اللہم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبیہ حالانکہ عائشہ سان والی عورت زبردست شان کہ اگر دلہن بنیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بیٹی ہیں تو نبی کے سچے عاشق کی بیٹی ہیں نبی پر جان قربان کرنے والے کی بیٹی ہیں بلکہ ایسے شخشہ کی بیٹی ہیں کہ علماء نے لکھا کہ تمام انبیاء کرام کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ اور تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا سب سے بلند مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اطلانو کا ہے اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلانو سے ہوا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فوٹو کا رواج نہیں تھا لیکن کسی کپڑے پر حضرت جبریل نے ہمارے نبی کو بتایا حضرت عائشہ کا فوٹو فوٹو بتایا کہ دیکھو یہ عورت کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح آسمان پر کیا ہے ہمارے نبی نے فرمایا جبریل ہادی ہی بنت ابو بکر یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے اس کا نکاح کہاں اللہ نے آسمان پر کیا ہے سب جمین پر تو تزدید کرنا ہے اللہ نے آسمان تو ایسے مقام والی عورت جس سے گناہ ہو سکتے ہیں جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر حضرت عائشہ نے بڑی دبردست بات کہہ دی ہمارے نبی نے دعا بھی بڑی دبردست مانگ لی اللہم اغفر لی عائشہ تا اے اللہ تو میری عائشہ کے گناہوں کو ماں فرما دے ماں تقدم وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو وماں تاخر اور وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے وماں اثرت اور وہ گناہ جو چھکر ہو گئے ہو وماں آلات اور وہ گناہ جو کھلن کھلہ ہو گئے ہو حدیث پاک میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کو سنا تو خوشی کے مارے اتنا ہسی اتنا ہسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا سر میری گود میں جاں ملا جب آدمی زیادہ ہستا ہے نہیں تو پیٹ پکڑ پکڑ کر جگ جگ کر ہستا ہے ہمارے نبی نے سوال کر لیا عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیسے خوشی نہ ہوتی کیسے میں راضی نہ ہوتی اس لئے کہ آپ کے مبارک ہاتھ میرے لئے مغفرت کی دعا کے لئے اٹھے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے بولو نے ہے کوئی سچا انسان آپ سچے نبی ہیں آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے پھر بھی حدیث پاک کے الفاظ سنو کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لئمتی فی کل صلاح فرمایا میری عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا ہے حضرت عائشہ فرماتے اللہ کے نبی کیسے خوشی نہ ہوتی اس لئے کہ آپ کے رحمت والے ہاتھ میرے لئے مغفرت کی دعا کے لئے اٹھے ہیں اس سب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا عائشہ سن لے یہ دعا تو میں اپنی امت میں اپنی امت کے لئے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لئے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں حدیث تو حدیث پاک میں موجود ہے لیکن ہمارے اکابر علماء میں ایک دبردست علی میں دین حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے کتاب یادگار تقاریر اس میں ایک بات زائد لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں ہمارے آقا کو اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہیں تو وہ حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے پھر بھی اپنی محبوبہ کے لئے اپنی معشوقہ کے لئے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے اور ہم امتیوں کے لئے ساری زندگی دعا مانگی ہے موسیقی